حیجہ فرصادق حیجہ قرآن مجید کا سورہ سورہ یاسین ہم سب کو ایک پیغام دیتا ہے کہ اللہ کی ساتھ ہر عیب سے پاک پاکیسہ ہے اور خداوند عالم کے احکام کو احکام خداوندی کو بندوں تک پہنچانا ہے اور جو بندے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں ان کے لیے ایمان اور صداقت اور سچائی کا راستہ کھلتا چلا جاتا ہے ہماری چھتی امام امام چاپرے صادق علیہ السلام اکھر فرماتے ہیں سورہ یاسین کے بارے میں جو قرآن مجید کا دل قرار دیا پہ آئے جس کو پڑھنے سے ہمارا ہر مشکل کام آسان ہوتا چلا جاتا ہے اس کے لیے امام کیا عرصت رماتے ہیں کہ جو دن کے وقت اس سورے کی تلاوت کرتا ہے امام روزِ محشر زامن ہوتے چلے جاتے ہیں اور رات کی وقت سونے سے پہلے جو اس سورے کی تلاوت کرتا ہے میرے چھتی امام کا اقوال ہے کہ روزِ محشر روزِ قیامت عالمِ برزق میں یہ سورہ ایک مرتبہ سامنے اس طرح سے نازل ہوگا اس طرح سے سورہ یاسین حفاظت کرے گا عالمِ برزق کے وقت بھی فشار کے وقت بھی میزان کے وقت بھی اور پلسرات کے وقت بھی تو اب امام کا خوال اور اقوال کیا ہے کہ جو اس سورے کے اوپر عمل کرتا ہے پجا لاتا ہے پڑھتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْغَلَاقُ الْحُبِينَ احکامِ خداوندی کے احکام کے اوپر عمل کرنے والا جو ہے اسے کیا کہا چاہتا ہے لفظی معنوں میں فقہِ اسلامی کے لحاظ سے مومن کہا جاتا ہے تو اب مومن میں کتنے احکام موجود ہونا چاہیے اس کے لئے میرے چھتے امام کی حدیث مضغول مجالس میں لگتی ہے امام رسول فرماتے ہیں کہ مومن اور متقی اور پریزکار اس کو کہتے ہیں جو واجبات کا حق ادا کرتا ہے روزوں کا حق ادا کرتا ہے زکاة خمصوحید تقریب پردے کا حق ادا کرتا ہے تو اسی کو سچا مومن اور تقوی الہی پر عمل کرنے والا پیروکار کہا جاتا ہے ہمارا ماننے والا کہا جاتا ہے تو اب امام نے اصول کافی میں کیا اشارت رمائے آئے میرے مولا چھتے امام اصول کافی میں اشارت رمائے ہیں کہ یاد رکھو ہر ایک کا نام عامال اس وقت پیش کیا جائے گا کہ جب وہ قبر کی پہلی رات میں قبر میں موجود ہوگا اس کا نام عامال ایک مردبہ کھل کر سامنے آئے گا امام کہتے کہ جس کا نام عامال اچھا ہوتا ہے ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ہمارے جد بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور میرا فرزند امام وقت امام زمانہ جو پوری کائنات کی فازت کر رہا ہے میرا وہ قوتہ جو پوری کائنات کی رہنمائی کر رہا ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو کر دعائیں دیتا ہے لیکن اگر کسی کا نام عامال اچھا نہیں ہے برا ہے تو اس وقت امام کہتے ہیں کہ ہم میں بہت زیادہ دکھ اور تکلیف ہوتی ہے یہ وہ امام ہیں جن کا علم بہت زیادہ مشہور ہے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام جو کہ آپ کے والدے گرامی ہیں پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام نے علوم کے دریاں بہا دیئے یعنی باقر علوم آپ کا لقب ہو گئے اسی طرح سے آپ کے فرزن چھٹی امام امام جعور صادق علیہ السلام اتنی حدیثیں آپ کے ملتی ہیں روایتوں میں ملتا ہے کہ ستر ہزار حدیثیں روایتوں میں ملتا ہے بے شمار حدیثیں ہزاروں حدیثیں یعنی ہزاروں حدیثیں آپ کے ورد تھی جو لفظ آپ کے زبان مبارک سے نکلتے تھے وہ حدایت کی حدیث کے علم کے مرکز بنتے چلے جاتے تھے ہمارے چھٹے امام میں اتنا علم موجود تھا کہ اگر کسی نے آ کر آپ سے سوال کر دیا آپ بے ساختہ اس کے سوالوں کا جواب دیتے تھے یہی وجہ تھی کہ جب دربار میں ایک شخص نے سوال کیا اور جب سوال کرنے کے بعد آپ کا چہرہ دیکھا کہ امام کس طرح سے سوالوں کا جواب دیں گے امام مسکرانے لگے مسکرانے لگے اس کے ہر ہر سوال کا جواب دیا ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے کہ آپ میں اتنا علم کا ہاں سے آیا تو امام نے مسکرانے لگے جواب دیا کہ ہم میں جو کچھ علم موجود ہے وہ قرآنی الفاظ ہیں قرآن کے لفظ ہیں احکام خداوندی کے لفظ ہیں اتنا علم کی بات کر رہے ہو اتنا علم بے شمار علم جو موجود ہیں ہمارے اندر ہمارے سینوں کے اندر وہ ہمارے جد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے جد علی یبل عبی طالب علیہ السلام ہمارے جد حضرت امام حسین علیہ السلام ہمارے جد امام حسن علیہ السلام ہمارے جد امام زین العبدین علیہ السلام اور میرے بابا امام محمد باقر علیہ السلام جن کو باقر العلوم کہا گیا ہے ان کے اندر علم اور تقوی الہی بہت زیادہ بھنا ہوا تھا یہی وجہ ہے کہ آج پیغمبر اسلام کی احادیث کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں اور جہاں سے ہمارا گزر ہوتا ہے علم علم پھیلتا چلا جاتا ہے آپ کی کتابیں آس کے رسالے بہت زیادہ آپ کی کتابیں مشہور ہیں جن کو کہا جاتا ہے حدیثوں کی روایتوں کے حوالے سے علم کیمیا علم فلسفہ علم طبیات علم ایمان علم فلسفہ یعنی اتنا آپ نے بے شمار تھا کہ اگر ہم حساب کرنا بھی چائیں تو حساب نہیں کر سکتے امام میں اتنا علم تھا کہ اگر ہم شمار کرنا بھی چائیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے کہ کوئی غریب کوئی محتاج کوئی مسکی آپ کے دروازے پر آ کر سوال کرتا تھا تو امام چھٹی امام امام جعب صادق علیہ السلام اس کو اپنے درس سے خالی ہاتھ نہیں لوٹا دیتے کیوں کہ آپ تقوی الہی اپنے جت کے قول اور اقوال اپنے دادا کے قول اور اقوال کے اوپر عمل کر دیتے جس طرح سے آپ سقی تھے اسی طرح سے آپ کے دادا بھی سقی تھے اسی طرح سے آپ کے بابا بھی سقی تھے اور اسی طرح سے آپ کا بیٹا ساتھوی امام امام موسی قاظم علیہ السلام جن کو باب الحوائش کہا جاتا ہے جن کو کہا جاتا ہے سیدی مولائی یا موسیٰ ابن جعفر باب الحوائش ادرکنی جن کو کہا جاتا ہے کہ جن کے ذکر آنے سے تذکرہ آنے سے ایک نور ہی نور پھیرتا جلا جاتا ہے جو ان کے تقوی الہی کے اوپر ان کے قول کے اوپر عمل کرتا ہے امام اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور امام کہتے ہیں کہ ہمارا چانے والا کہا نہیں ہوتا ہمارا چانے والا وہاں ہوتا ہے اس مقام پر ہوتا ہے جو ہمارے ذکر کے اوپر ہمارے تذکرے کے اوپر ہمارے قول اور اقوال کو پیروکار بنا کر لے کر چل رہا ہوتا ہے ایک اک فرمان کے اوپر عمل کرتا ہے اسی کو ہمارا چانے والا ہمارا ماننے والا کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ وہ امام ہے جن کو زہر دیا گیا امام خسن علیہ السلام کی طرح آپ کی قلیچے کے پکڑے ہونے لگتا اور جب امام کو زہر دیا گیا تو میرے مولا ہر لمحے کربلا کو یاد کر دیتی کربلا کے منظر کو یاد کر دیتی اپنے جد امام خسن علیہ السلام کو یاد کر دیتی اپنے رادہ امام زین اللہ عبدیم کو یاد کر دیتی آپ تصور کرتے تھے وہ وقت نہیں بولتا وہ لہما نہیں بولتا کہ جب امام چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی گھر میں آگ لگائے گئے لیکن امام کیا کہتے ہیں کہ میں اس آگ کو نہیں بولتا کون سی آگ آپ کی آنکھوں کے نظروں کے سامنے شام غریبہ کا منظر پھر جاتا ہے میں کہوں بھی شام غریبہ کا وہ منظر کہ جس میں یعنی سکینہ بی بی ہائے بابا ہائے بابا کے آواز کو بلند کر رہی تھی اور خیموں میں آگ لگ رہی تھی عزیزہ نگرامی پس ہم آخر میں دعا گو ہیں کہ پرودیدار پاک ٹینرا پرائیم ٹیوی والوں کی ہر حاجت کو پورا کرنا ہر دعاوں کو پورا کرنا اور جل سے جل امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کرنا ان کی لشکر ان کے فیرس میں ہم سب کو شامل کرنا قولِ آئمہِ معصومین کے قول اور اعتام کو پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمانا پرودیدار پاک کی شہبال کا مہینہ چل رہا ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا مہینہ اور دن چل رہے ہیں ان کی شہادت کے سلسلے اور تسکرکس کے صدقے سے اس ذکر کو خبول کرنا اور ہم سب کوئی غم نہ دینا سوائے ہمیں حسین کی قال اللہ رب العالمين ہائے جعفر صادق ہائے جعفر صادق کازم اٹھا رہے ہے جعفر کا جنازہ کازم اٹھا رہے ہے جعفر کا جنازہ ہائے حسین کہہ کر آنسو باہر رہے ہیں کازم اٹھا رہے ہے جعفر کا جنازہ کازم اٹھا رہے ہے جعفر کا جنازہ تابوت کو اٹھا کر جتنے قدم بڑھائے ہر ایک قدم پہ ان کو سجاد یاد آئے کازم اٹھا رہے ہے جعفر کا جنازہ کازم اٹھا رہے ہے جعفر کا جنازہ کانسور نے غزا میں زہر جفا دیا تھا مظلوم کے بدن پر جس کا اثر ہوا تھا افلاک سے ملائک پرسے کو آ رہے ہیں کازم اٹھا رہے ہے جعفر کا جنازہ اکلا دہل سے باہر آئے جگر جو کٹ کر کون رنگ ہو گیا تھا مولا کا میرے بستر منظر یہ اہل دل کے دل کو دکھا رہے ہیں کازم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ کازم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ اے در سے دشمنی یہ اب تک نہیں رکی ہے مولا حسن سے لے کر جعفر کا گئی ہے کازم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ کازم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ اولاد سیدہ میں ایسا ہے یہ جنازہ جس میں مدین والے دینے کو آئے پرسا کازم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ کازم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ جعفر کے ذہن میں بھی کازم کا ہے جنازہ مئیت اٹھانے والا وارث کوئی نہ ہوگا زیرے کفل بھی جعفر اون روتے جا رہے ہیں کازم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ سلمان اور میسم دیکھا یہ خواب وکسر باد زہور مولا مہدی بقی میں آ کر زہرات اور ان کا توزہ بنا رہے ہیں کازم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ حیجہ فر صادق حیجہ فر صادق ہے